بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل آمیر حسین صاحب آمیر حسین صاحب نے کرناٹکہ سے یہ سوال پوچھا ہے ان کا سوال یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا میرا سوال یہ ہے کہ کیا فوٹو ایڈٹ کر سکتے ہیں کیا اور کسی کی فوٹو ایڈٹ کر کے اس سے پیسے وغیرہ کما سکتے ہیں یا نہیں بھئی آمیر حسین صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے دیکھو ایکچوال میں اس سوال کے سلسلے میں ہم کو بہت محنت کرنا پڑی ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً پندرہ سے بیس کتابیں جو ہے اس کے لیے مجھے دیکھنا پڑی اور تمام کتابوں کا جو نیچوڑ ہے یعنی شاہ مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب ہے مفتی سلمان صاحب منصور پوری ہے مفتی تقی صاحب عثمانی ہے ایسے ہی ہمارے جو برے سغیر کے بڑے اکابر حنافی علامہ ہیں ان کے فتاوے ہیں پھر دیگر جو علامہ ہیں جیسے علامہ اے یوکے ہیں علامہ اے یو اے سے ہیں ان کے بھی منع انگریزی میں سارے فتاوے جو ہے اس تعلق سے چیک کیے تو جو جو اس کا نیچوڑ آیا ہے نیچوڑ وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں کتاب النوازی الجلد نمبر سولہ پیج نمبر پانس سو انیس مفتی سلمان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ میں پہلے تو ساری چیزوں کو لکھا ہے اور آخیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے اہقر کے علم میں اس موضوع پر برے سغیر کے علامہ میں سب سے پہلے محقق العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے اپنی رائے صاف طور پر ظاہر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیمرے دو طرح کے ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لوا اب تو وہ کیمرے جس میں نیگیٹیو کی رین لگائی جاتی ہے ایسے کیمروں سے تصویر کھیچتے ہی تصویر کا تحقق ہو جاتا ہے اس لیے کہ نیگیٹیو میں تصویر آ جاتی ہے اگرچہ وہ بھدی ہی کیوں نہ ہوں جو رین لگائی جاتی ہے کیمروں کے اندر اگر وہ کیمرے سے آپ تصویر لے رہے ہو تو وہ تصویر کے حکم میں ہیں اور اس کے لیے پھر وہ ساری وعیدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر نکالنے والوں کے بارے میں فرمائی ہے جو تصویر نکالنے والوں کے بارے میں ہے کہ تصویر نکالنے والوں کو جہانم کے اندر ڈال دیا جائے گا اور تصویر نکالنے والوں کا کل قیامت کے دن ایسا حشر ہوگا تو وہ بھی تصویر کے حکم میں ہیں اگر رین لگا کر بھی وہ کیمرے سے فوٹو لی جاتی ہے دوسرے ڈیجیٹل کیمرے جیسے بعض موبائلوں میں بھی اس طرح کے کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کو بعد میں کمپیوٹر سے جوڑ کر اسکرین پر تصویر دیکھی جا سکتی ہے اس طرح ویڈیو کیمرے جن میں ٹیپ ریکارڈر کی طرح فیتے پر مشتملے کیسٹ لگائی جاتی ہے ان دونوں طرح کے کیمروں سے ضبط کردہ تصاویر جب تک پرنٹ کر کے کاغذ پر نہ اتاری جائے تصویر کے حکم میں نہیں بلکہ عکس کے حکم میں ہیں اب اس بارے میں جو ہے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ موبائل کا جو کیمرہ ہے یا پھر چاہے اب وہ کیسٹ کا بھی سلسلہ اب تو ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس کی جگہ جو ہے ایس ڈی کارڈ نے یعنی جو میموری کارڈ ہوتے ہیں انہوں نے لے لی ہے جو کیمرے کے ذریعے سے بھی تصویر لی جاتی ہے تو چونکہ وہ تصویر بھی چاہے موبائل کے اندر لی گئی تصویر ہو کوئی بھی تصویر ہو اگر وہ پیپر پہ نہیں لی جا رہی ہے صرف موبائل میں ہی آپ اس کو دیکھ رہے ہو صرف جو ہے وہ تو آپ کو اسی میں نظر آ رہی ہے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر یا ٹی وی سکرین کے اوپر تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ وہ اس کی شبی ہے وہ اس کا عکس ہے وہ اس کا میرر ایمیج ہے وہ یعنی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر لیکن ریل میں وہ فوٹو نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو کمپیٹر میں بھی تصویر ہوتی ہے یا موبائل میں بھی آپ اس کو زوم کروں گے تو چونکہ اس میں ایک 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 چھوٹا چھوٹا پکسل ہوتا ہے جب آپ اس کو زوم کروں گے تو پھر وہ ایک ایک پکسل جب آ لگ ہوں گا تو فوٹو نظر ہی نہیں آئیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے پکسل نظر آئیں گے پھر وہ جمع کروں گے تو پورے پکسل ایک جگہ ہوں گے تو پھر آپ کو وہ عکس نظر آئے گا تو دیجیٹل جو ہے یہ فوٹو ہے اب اس کے دیجیٹل جو ہے یہ عکس ہے آپ کا لیکن وہ فوٹو کے حکم میں نہیں ہے جو جس فوٹو کے اوپر اللہ کے نبی کی وعیدے آئی ہے اس کے بعد میں آگے جو ہے اس کے بھی حوالے انہوں نے لکھے ہوئے اب آتے ہیں ہم ڈیجیٹل فوٹو کے اوپر ڈیجیٹل فوٹو میں بھی اگر آپ فوٹو ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہے ہو اب آپ کے فوٹو ایڈیٹنگ پہ آتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے اندر جو فوٹو آپ ایڈیٹ کر رہے ہو اس میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے شرک نہیں ہونا چاہیے بوتو وغیرہ کی جو تصویریں شرک نہیں ہونا چاہیے حرام نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی نامحرم ہے اور کوئی فیمیل ہے اس کی تصویر کو آپ ایڈیٹ کر رہے ہو تو یہ تو صورت آپ کے لئے بلکل حرام والی ہو گئی اور ناجائز والی ہو گئی مرد کی بھی جو تصویریں ہیں اب مثال کے طور پر شادی بیعہ وغیرہ کے لئے اگر آپ کوئی فوٹو ایڈیٹ کر کے کسی مرد کو دے رہے ہو جو ڈیجیٹل شکل میں ہیں تو وہ فوٹو ایسی ہونا چاہیے جو ریال میں ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ مرد جو ہے اس کی حالت کچھ اور ہے آپ اس کو ایڈیٹ کر کے کچھ اور دے رہے ہو تو یہ صورت بھی آپ کے لئے حرام اور ناجائز والی ہوں گی کیونکہ آپ سامنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہو اسی طریقے سے فوٹو ایڈیٹنگ کے اندر بھی بہت سارے لوگ وہ کیا کرتے ہیں جیسے پلوٹنگ وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں تو وہ فوٹو ایڈیٹ کرنے والوں سے فوٹو ایڈیٹ کر کے لیتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری پلوٹنگ ہے وہاں پہ جو ہے آدھا کلومیٹر پہ اسکول ہے ایک کلومیٹر پہ ریلوے اسٹیشن ہے اور آدھا کلومیٹر پہ ہسپیٹل ہے اور پلوٹنگ کے بازو میں ہی ایٹی ایم ہیں تو وہ جو بنانے والا ہوتا ہے وہ ایک آئیسی تصویر بناتا ہے جس کو دیکھ کر جو خریدار ہوتا ہے اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے وہ بولتا رہے یہ تو ساری چیزیں یہاں پہ بہت قریب قریب نظر آ رہی ہے حالانکہ ریالیٹی یہ ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جب پہنچے تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو سنسان جنگل ہے وہاں تو دور دور تک کہیں ایٹی ایم نہیں ہے کہیں ہسپیٹل نہیں ہے کہیں ریلوے اسٹیشن نہیں ہے کہیں پہ کچھ نہیں ہے تو یہ صورت بھی ناجائز والی ہوں گی کیونکہ اس کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ایک فوٹو بتا کر جس میں سمیٹ روڑ بھی ہے اور جب وہاں جا کے دیکھ رہے تو وہاں پہ سمیٹ روڑ تو دور کی بات ہے وہاں پتھر کے روڑ کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے ڈھنگ سے مارکوڑ بھی نہیں مارا ہوا ہے اور برائی کے کام میں لوگوں کے بھاگیدار بن رہے ہو تیسری چیز اب آج کل کا زمانہ کیسا ہو گیا ہے فوٹو ایڈٹ کے اندر بھی جو ہے لوگ جھوٹ سے کیسا کام لیتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر کسی کے ایمیل ہے کسی کے میسیجز ہے جو وہ نہیں ہے لیکن کسی اور اسکرین کے جو کیے ہوئے میسیج ہے اس کو کٹ کر کے اس آدمی کے نام سے اس کو جوڑنا اب جیسے میں آپ کو موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں جیسے ابھی سشان سنگھ راجپوت کے خودکشی کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو مہش بھٹ کی جو واتس اپ کی چیٹنگ ہے وہ نیوز چینل والے دکھا رہے ہیں اور اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ مہش بھٹ جن کی عمر ستر پچھتر سال ہے اور وہ ریا چکرورتی جو ان کے بیٹی سے بھی کم عمر کی ہے ان دونوں کے بیچ میں اس طرح سے جو ہے باتیں وغیرہ جو کچھ بھی ہوئی ہے اب آپ مجھے بتائیے مہش بھٹ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ بھائی میں اس طرح کی باتیں کیوں کروں گا لیکن میڈیا پہ وہ چیزیں کیوں دکھائی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے زمانے کے اندر ایسے ایسے ایڈیٹر اور ایکسپرٹ پیدا ہوئے ہوئے ہیں اتنا معمولی کام ہے وہ آپ موبائل کے اوپر بھی دو تین اسکرین کو ایک ساتھ ملا کر کسی کے بھی نام سے جو ہے اس طریقے کی پھیک اس طریقے کا جو جھوٹا یعنی جو چیٹنگ ہے یا میسیجز ہے یا ای میلز ہے وہ بھی لوگ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور یہ ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے تو اگر آپ پیسے لے کر اس طریقے کا جھوٹا کام بھی کر رہے ہو تو یہ صورت بھی آپ کے لئے حرام والی ہوں گی اور یہ صورت بھی آپ کے لئے ناجائز والی ہوں گی اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ بہت سارے آفرز بہت ساری اسکیمز بہت ساری چیزیں وہ فوٹو ایڈیٹر سے بنا کر لیتی ہے اور حقیقت میں وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے تو اب جو فوٹو ایڈیٹر ہے اس کو پتا ہے کہ یہ میرے سے جھوٹا کام کرا کے لے رہے ہیں تو اس نے بلکل وہ کام نہیں کرنا چاہیے ایسے ہی ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی آگئی میں صرف آپ کو فوٹو ایڈیٹنگ کا نہیں ایڈیٹنگ کے بارے میں بھی بتا دوں گا کہ ویڈیو کی بھی جو ایڈیٹنگ ہے شرعان اگر آپ وہ بھی کرتے ہیں تو یہ ساری شرائط اس کے اندر بھی پائے جائے گی کہ ویڈیو کی بھی ایڈیٹنگ کے اندر آپ نے میوزک سے یا فیمیل کی جو آواز ہے اس سے وہ ساری چیزوں سے اس کو دور رکھنا چاہیے وہ کام کر کے دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گا تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو ہمارے علامہ نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے آقابر نے یہ جو فتاوے دیئے ہیں ہم کو اس کی حدود میں رہ کر کہ ہم کہیں یہ کیونکہ ایک دم دیکھو ابھی یہ جو جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے یہ بالکل ایک باریک لکیر کی طرح سے ہے تھوڑا سا بھی اس میں ادھر ادھر ہو گیا تو جو چیز آپ کے لیے جائز ہے وہی چیز آپ کے لیے ناجائز ہو جائیں گی تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر اگر آپ فوٹو ایڈیٹنگ کر رہے ہو اور آپ جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے کام آتے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے بہت سارے کام آتے ہیں اس کے اندر جیسے بہت ساری کمپنیاں جو ہے ان کے بروشر بنانے کے ہوتے ہیں بہت ساری جو موٹروں کی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے ڈرائیونگ کیسے کرنا چاہیے اور گاڑی میں کہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بلکل حلال اور جائز ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ انکم بھی ہوتی ہے وہ بلکل آپ کے لئے جائز ہے حلال ہے بلکل آپ وہ کر کے اس سے ارنی کر سکتے ہو کما سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام کو جو حلال کام ہیں وہ کرنے والا بنائیں اور حرام سے ہماری حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ